اسلام علیکم ناظرین اس وقت پورا بھارت توفان کی زد میں ہے جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور نئے شہریت قانون کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں کٹر ہندو انتہا پسند حکومت اپنی طاقت کے بلبوتے پر نحت مظاہرین پر گولیاں برسا رہی ہے لیکن قدرت کا قانون ہے کہ ہر عمل کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے موڈی اور اس کا گینگ جس شدت سے ان مظاہروں کو دبانے کی تگو دو کر رہے ہیں لوگ اتنی شدت سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں مظاہروں میں صرف مسلمانی نہیں بلکہ اب اس میں سبل سوسائٹی کے لوگ عدیب شائر فنکار اور کھلاری بھی شامل ہو رہے ہیں موڈی اور اس کے گینگ کا خیال ہے کہ چونکہ عوام نے انہیں دوسری مرتبہ اقتدار سونپ دیا ہے لہذا صدیوں پرانے خواب کی تکمیل کے لیے اس سے بہتر موقع شاید پھر کبھی ہاتھ نہ آئے وہ خواب ہے کہ بھارت کو نسل پرست ہندو ریاست میں تبدیل کرنا اس کے لیے ضروری تھا کہ ملک کے سیکل اور مزاج کو بدل کر اسے ہندو راشتر کی ڈگر پر ڈھالا جائے اس کے لیے اسرائیل اور نازی عظم کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موڈی نے مسلمانوں پر وار کرنے کا پروگرام بنایا یوں شہریت بل کا پھندہ کس لیا گیا شہریت بل دراصل بھارتی آئین کی روح کے خلاف اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بھارتی آئین تمام شہریوں کو جکسہ حقوق دینے کی زمانت دیتا ہے بھارتی شہری جانتے ہیں کہ اگر اس قانون پر اگر اس آئین پر ضرب لگائی گئی تو ایک ارب پچیس کروڑ انسانوں کا مستقبل خطرے میں پڑھ سکتا ہے اسی لیے سوسائیٹی کے باشعور حلقے خم ٹھونکر موڈی اور اس کے گینگ کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکاری ہیں ذرا سوچئے اگر نرسی نیشنل ریجسٹریشن آف سیٹیزنز نافذ ہو گیا تو کیا ہوگا بھارت کا سیکردر طبقہ اس بات پر یکزمان ہے کہ مودی آئین کی بنیادی روح کو ختم کرنے کے درپائے ہے تو وہی وہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری بنانے پر بھی یکز ہوئے اگر ملک گیر نرسی نافذ ہوا تو مسلمانوں کے سوروں پر دوسرے درجے کے شہری ہونے کی تلوار لٹک سکتی ہے اور اگر کوئی شہریت ثابت نہ کر سکے تو مستقبل کسی کنسنٹریشن کیمپ کی نظر بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ آپ کی شہریت ختم کر دی جائے ناظرین سوال صرف مسلمانوں کی شہریت کا نہیں بلکہ بھارت کے مستقبل کا بھی ہے ویسے بھی بھارت کی کئی ریاستوں میں الہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں یہ بات تو اٹل ہے کہ بھارت کو ہندو دھرم کبھی متحد نہیں رکھ سکتا حیران کن بات یہ ہے کہ مودی کیسے 35 کروڑ دیوی دیوتاروں کو ایک مذہب کے نام پر متحد کرنے کے جنون میں مبتلا ہے دلت تو ہزاروں سالوں سے بھرمنوں کے ہاتھوں زلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیا وہ ہندو نہیں ناظرین متاثب مودی نے ایک ساتھ کئی محاذ کھول کر نہ صرف اپنے مستقبل پر سوال یا نشان لگا دیا ہے بلکہ ہندوستان کے مستقبل کو بھی دعو پر لگا دیا ہے اس وقت پوری دنیا میں مودی کی پالیسیوں پر لانتان کی جا رہی ہے مودی کے لیے سوفٹ کارلر رکھنے والے عالمی سہوکار بھی جانتے ہیں کہ ایک پولارائیز بھارت کسی بھی طور پر معاشی طور پر منفیت بخش شابط نہیں ہو سکتا انہیں بھی فکر ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ڈوب بھی سکتی ہے اسی لیے مودی کے خلاف اب ہر سمت سے آواز اٹھ رہی ہے اور یہ بات تو پتھر پر لکیر ہے کہ مودی بھی ہٹلر کی طرح تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بننے جا رہا ہے کیونکہ غیر حقیقی اور نفرت پر مبنی سوچ اور فکر کی عمر بہت کم ہوتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری خاموشی کسی بڑے انسانی علمیوں کو جنم نہ دے دے لہٰذا اپنی آواز کو برند کیجئے موسیقی